بر محمد وعالی محمد بلانتر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 وآ اہم مقصد آنے والے دنوں میں میں پیش کروں گا کہ جو مجھے سادات گھرانے سے آرتالیسویں پشت ہوں میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی اپنی اللہم سولی اللہم حمد و عالمان محمد کبھی ہم فراد کے کنارے تھے ان سادات نے بڑی قربانیاں دیئے انشاءاللہ کل ایک خصوصی کلام میں پیش کروں گا آج جو فرمائش ہے حسینیت کا جو پیغام ہے اس کو پیش کر رہا ہوں آپ پردیسی ہیں کچھ اپنا گھر چھوڑ کر کے آئے ہیں جب یہ رات ہوتی تھی تو ہماری اممہ گھر میں عزا خانہ سجایا کرتی تھی ایک رونہ پھوا کرتی تھی محلے میں نہ جانے وہ محلے کب ہم سے چھوڑ گئے وہ گھر کب سے چھوڑ گئے ہم راہ سفر ہو گئے لیکن جہاں عزداری کے آواز نوحے کے آواز آتی ہے ہمارے قدم ٹھم جاتے ہیں ہم ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ تُو کہاں سے میں کہاں سے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرا ساتھ دیجئے گا زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے تینکیو تنیبر بھائی بہترین مائک کا انتظام ہے یہاں پر میری آواز بہت خوبی آپ تک پہنچ رہی ہے مل کے میرے ساتھ کہیئے گا اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے ہاں عزا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے جب عزا خانہ سجے تو دل بنے فرشِ ازاد جب عزا خانہ سجے تو دل بنے فرشِ ازاد دھڑکنوں میں ماتمے شاہ اے زمن زندہ رہے اے عزادہ اے حسینی یہ چلن زندہ رہے ہاں عزا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے اب وہ عراق میں عزاداری ہو ایران میں عزاداری ہو کنانچی کے کسی پارٹ میں ہو پنجاب میں ہو سندھ میں ہو کہیں ہو وہ لیکن ایک شعر سنیے گا کہ سب عزا خانے ہمارے سب ہی اپنی مجلسیں سب عزا خانے ہمارے سب ہی اپنی مجلسیں اے دعائے سیدائے اپنا پن زندہ رہے اے عزا خانے حسینی یہ چلن زندہ رہے ہاں عزا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے روزِ آشورہ جلو سے غم کو کیا راہت سے کام روزِ آشورہ جلو سے غم کو راہت سے کام یاد یاد میں پیاسے اے عزا خانے ہمارے اے عزا خانے اے حسینی یہ چلن زندہ رہے ہاں عزا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے یہ دن ہوتے ہیں کہ جب عزادار کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ مولا حسین کا بلاوہ آئے ہم سب کربلا جائیں تو لیکن اس میں میں نے مقاتل کی تمام کتابوں سے مدد لی ہے کہ کہاں کہاں عزاداروں کے لیے فرش عزا بچھانے والوں کے لیے تقریباً فور ہنڈر بکس اس میں استعمال ہوئی ہیں یہ چار چار بند ہیں کہ معصومین نے کیا ارشاد فرمایا کربلا کے بارے میں اور حضرت امام حسین آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں عزادار اور زباروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں مل کے صحت و سلام تیئے کلوں مومنین و مومنات وقت ضائع نہیں کروں گا وہ ہی کہوں گا جو سعادات کا حق کہنے کا نعرے سلوات اللہ 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 صلی اللہ محمد والے محمد پیش کر رہا ہوں چلے آؤ اے زباروں چلے آؤ میری آواز پہ لبے پکارے جاؤ مولا لبے پکارے جاؤ حضرت امام رضا علیہ السلام راوی ہیں اس بات کے مولا حسین آپ سے کیا کہتے ہیں کہ نام تم سب کے نام تم سب کے میرے دل پہ لکھے آؤ نام تم سب کے میرے دل پہ لکھے آؤ اپنے ماں باپ کو اس پاک سفر میں لاؤ اپنے بچوں کو بھی احرامِ عذا پہناؤ میرے زباروں میری کربوں بلا آ جاؤ اہد کرتا ہوں ازادار و شفاعت کے لیے آج آؤ زباروں چلے آؤ زیارت کے لیے چلے آؤ چلے آؤ ملکہ بولے چلے آؤ اے زباروں چلے آؤ میری آواز پہ لبے پکارے جاؤ چلے آؤ اے زباروں چلے آؤ اب سنی اور کیا کہا میری آواز پہ لبے پکارے جاؤ کہ خوش رہو اے میری رودہ سنانے والوں خوش رہو اے میری رودہ سنانے والوں اپنی خوشیوں میں میرا سوگ منانے والوں سارے عالم میں میرا فرش بچانے والوں گرمی سردی میں میری قبر پہ آنے والوں مجھ کو معلوم ہے تم لوگوں کی حاجت آؤ تم پہ ہو جائے گی اللہ کی انعیت آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ اے زباروں چلے آؤ میری آواز پہ لبے پکارے جاؤ اور زبار کی کیا اہمیت ہے؟ زبار کی کیا اہمیت ہے؟ معصومین کیا فرماتے ہیں؟ سنیے کہ جانبِ کرب و بلا جب کوئی بڑھتا ہے قدم ہر قدم پر میرے زبار پہ ہوتا ہے کرم سایا کرتا ہوا عباس کا چلتا ہے علم منتظر رہتی ہے زہرا میرے بابا کی قسم میرے زباروں میرے درد کے ماروں آؤ میری ماں فاطمہ زہراں کے دلاروں آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ اے زباروں چلے آؤ میری آواز پہ لبے پکارے جاؤ اوہ عبد واللہ عبد واللہ یا زہرا ما ننسہ حسینہ کہ پہلا چہلوم پہلا چہلوم یاد رکھئے گا جو میں بتا رہا ہوں پہلا چہلوم حضرت امام حسینہ علیہ السلام کا جب چالیس وان ہوا ہے تو سات آدمی کربلا میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے تھے یہ تھا پہلا نوحہ تاریخ کا جو ہم لوگوں کی طرف سے تھا ویسے تو نوحی کی تاریخ کچھ اور ہے کیا؟ عبد واللہ یا زہرا ما ننسہ حسینہ بی بی زہرا خدا کی قسم ہم حسین کو بھولیں گے نہیں اور پھر امام حسین کیا کہتے ہیں وہ سنیے کہ مولا کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو عبد واللہ ما ننسہ حسین تم جو کہتے ہو عبد واللہ ما ننسہ حسین اما زہرا بھی یہی کہتی ہیں رو رو کر بین میری مظلومی پہ روتے ہیں شہبد رو حنین میرے بابا بھی ہیں اب تک میرے غم میں بے چین مولا کہتے ہیں تم نہیں بھولے تو میں بھی نہیں بھولا تم کو تم نہیں بھولے تو میں بھی نہیں بھولا تم کو یاد چلتے ہوئے خنجر میں بھی رکھا تم کو چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ اے زوارو چلے آؤ آپ سنیے کربرا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ فلیکز اپنے ہاتھ میں ریڈ گرین فلیکز اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اب مولا حسین کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ تم جو لہراتے ہو ہاتھوں میں اٹھائے پرچم تم کو معلوم ہے ہو جاتا ہے تازہ میرا غم یاد آجاتا ہے مجھے خون میں ڈوبا وہ علم جس کے جھک جانے سے ٹوٹا میرے بچوں پہ ستم جس کے جھک جانے سے ٹوٹا میرے بچوں پہ ستم میرے عباس کی جاگیر سجانے آؤ حاضری روزہِ عباس پہ کھانے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ اے زبارو چلے آؤ میری آواز پہ لبیک بکارے آؤ آخری بند آخری مصرہ سنیے گا چلے آؤ آخری بند پیش کر رہا ہوں فرماتے ہیں مولا حسین فرماتے ہیں کہ دیکھتی ہیں دیکھتی ہیں اتنی تعداد میں جب مومنین کرونوں کی تعداد میں جب کربلا پہنچتے ہیں تو یہ کیا کیا منظر ہوتا ہے مولا حسین فرماتے ہیں کہ دیکھتی ہیں میری بہنے جو آزاداروں کو دیکھتی ہیں میری بہنے جو آزاداروں کو اتنی تعداد میں آئے ہوئے زباروں کو یہ جو ہوتے تو نہ ہم دیکھتے بازاروں کو دیکھتے ہم نہ کبھی شام کے بازاروں کو پرسہ داری کے لیے آئی ہے زینب آؤ فاتح شام کی خواہش ہے کہ تم بھی آؤ چلے آؤ چلے آؤ ملکے چلے آؤ اے زوارو چلے آؤ میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ مولا لبیک لبیک ابا عبداللہ مولا لبیک کہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایرانی قوم کی بہت سی باتیں اچھی ہیں مگر ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے تبریز کا آحواس کا نوہ خان ہو مشہد میں پڑھ رہا ہو لیکن ایسا لگتا ہے کہ بچے بچے پہ واجب ہے کہ اس کا لب ہلنا چاہیے میں نے کہیے سب لوگ چھ سال کا بچہ ہو یا اسی ورس کا بڑا ہو تمہارے لب کیوں ہلتے ہیں کہنے لگے ہمیں کس کو پتا کہ چوتھے امام شاید ہماری طرف دیکھ رہے ہوں اس وقت اگر صاحبِ اصر کا اس وقت ظہور ہو جائے تو آپ شرماو گے کہ میرا داماد دیکھ رہا ہے میرا بھائی دیکھ رہا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو شرماو گے نہیں تو پریکٹس کیوں نہیں کرتے مل کے بھائی دیکھ رہا ہے موسیقی 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 رحم اللہ عبدالمن قرآن فاتحہ بسم اللہ وفیضو عمری لَاللہ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَضِيمِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدللہ اللہ ذی دل على ذاتہ بذاتہ و تنازہ عن مجانسات مخلوقاتہ و جل عن ملائمت کیفیاتہ الصلاة والسلام علی عبدہ و رسولہ و نبیہ و صفیہ و نور عرشہ و مبلغ رسالاتہ و بشیرہ و نذیرہ و حافظ سرہ و مبلغ رسالاتہ سیدین و مولانا الَّذی سُمِعَ فِي السَّمَاءِ بِأَحْمَدِ وَفِي الْأَرْضِ بِأَبِ الزَّهْرَى مُحَمَّدِ وَعَلَى اہلِ بَيْتِهِ طَيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ المَعْسُومِينَ المَبْدُومِينَ المُنْتَجَبِينَ المُكَرَّمِينَ المَيَامِينَ وَاللَّعْنُ عَلَىٰ أَعَدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِن لَيْلِنَا هَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ أَمَا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَرْكَنُوا إِلَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ سَبْ مِلْكَرْ سَلْرَاتِ بَرْدِ مُحْمَدُ وَالِمُحْمَدُ اللَّهُ مَعْسِلَّهُ مُحْمَدُ وَالِمُحْمَدُ اور ایک روح افضاح سلوات پڑھ دیجئے محمد وَالِمُحْمَدُ عزانِ بَا ایمان عشرِ اولا کی یہ دوسری مجلس ہے ہم آپ کی خدمت میں ہیں بوستانِ زہرہ حیر و لندن سے براہ راست ہم دنیا کے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے بھی مخاطب ہیں ہمارا موضوع وقت کی ضرورت کے مطابق حسینی تحریک ہے بہت سارے لوگ ابھی تک اس عظیم تحریک کو سمجھنے سے قاسر ہیں اور جیسے جیسے انسان تحریک حسینی کو سمجھنے لگیں گے ویسے ویسے وہ انسان حسینی بنتے چلے جائیں گے اسے کہا گیا کہ زیادہ بلند آواز میں گفتگو نہ کریں کہ یہ بڑا سنسیٹیو ہے اور یقیناً آپ بھی بڑے حساس ہیں کانوں کو تیار رکھئے گا کوشش کروں گا تھوڑا سا آہستہ لہجے میں آپ سے خطاب کرو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو لوری سمجھ کر سو جائیں توجہ آپ کی ذمہ داری ہے اور گفتگو کا حق ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ جیسے میں پوری ارادت و محبت و عقیدت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ بھی پوری محبت سے سماعت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے موضوع ہے حسینی تحریک کل ہم نے ایک تمہیدی گفتگو کی تھی آج ہم اس موضوع پر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے چلے ہیں توجہ یقیناً آپ کی میرے ساتھ ہے توجہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ چاہیے کہ میں اپنی تمام جملوں کا ہنڈر پرسنٹ ذمہ دار ہوں مگر آپ کیا سن رہے ہیں کس حالت میں سن رہے ہیں اس میں صرف آپ ذمہ دار ہیں اس لیے اس کا خیال رکھیے گا آج ہم آپ کی خدمت میں آرز کرنے چلے ہیں کہ تحریک حسینی کے پانچ اہم اسباب علل ہیں the causes of the movement of امام حسین علیہ السلام are just five اب نعریں لگائیں نعریں لگائیں صلوات البتہ جاندار ضرور پڑھا کریں there are five causes for this great movement of امام حسین علیہ السلام پہلا اہم سبب امام نے کیوں قیام کیا کیوں اس تحریک آغاز کیا یہ ہے کہ آپ کے بھائی نے یزید کے بابا سے بیعت نہیں کی صلحہ کے ساتھ چند شرائط ایسے لکھے کہ ان شرائط میں اہم ترین شرط یہ تھی کہ معاویہ ابن ابو صفیان اپنے اس دنیا سے جانے کے ساتھ کسی کو اپنی جگہ پر نہیں بٹھائے گا اسے یہ حق حاصل نہیں ہے اگر خود حسن مجتبہ علیہ علیہ فتحیت وثنہ زندہ ہوں گے تو وہ خلافت پر فائز ہوں گے اور اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا تو پھر ان کے بھائی حسین کو خلافت کرنے کا حق حاصل ہے معاویہ ابن ابو صفیان نے خود اپنے ہی زمانے میں پانچ سال مرنے سے پہلے کے دور میں پیسہ خرچ کر کے درہ دھمکا کے اپنے نالائق بیٹے یزید کے لیے بیعتیں لینا شروع کر دی تھیں جب شرائط سارے کے سارے پامال کر دیے گئے تو اب یہ امام حسین کا فرض ہے کہ وہ قیام کریں اور اس نکتے پر توجہ کیجئے ریگارڈلیس اس بات کے کہ یزید اچھا تھا یا برا تھا توجہ کیجئے اگر بظاہر یزید اچھا بھی انسان ہوتا تب بھی چونکہ بنیادی طور پر اسے حکومت کا حق حاصل ہی نہیں تھا اسے حق حاصل ہی نہیں تھا کہ اس تخت خلافت پر جلوہ فروز ہوتا امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ سبب بنا کہ آپ کھڑے ہوں اور کہیں گے کہ یہ پورا سلسلہ غلط چل رہا ہے یہ سارا نظام اس نظام الہی سے ٹکرا رہا ہے پہلا سبب یہ کتنے لوگوں کو اس کی خبر تھی بہت سارے لوگ آج بھی اس سے بے خبر ہیں دوسرا اہم سبب کیا ہے توجہ کیجئے دوسرا اہم سبب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی خلافت مان کر اپنے لیے امام اور رہبر تسلیم کر کے ایک بہت بڑی جماعت نے دعوت دی کہ آپ قیام کریں اس بڑی جماعت کا زیادہ تر تعلق کوفے سے تھا کوفے کے لوگوں نے خط لکھے کہ اگر آپ نے خلافت نہیں سنبھالی اور آپ نے یزید کو اس کے باپ کی طرح اسی طرح حکومت کرنے دیا تو ہم روز قیامت آپ کے جد کی خدمت میں جائیں گے اور شکایت کریں گے اور امام اتمام حجت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر اللہ کے نزدیک بھی سرفراز اور سربلند ہوں گے اس بات کی پروہ کیے بغیر کے نتیجہ کیا ہے اصول اسلامی میں فرائض کے طرف توجہ دینا ضروری ہے نتائج کی طرف توجہ دینا ضروری نہیں ہے آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں کیا ہوگا ریزلٹ کیا نکلے گا یہ ہماری ریسپونسیبیلیٹی نہیں ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے اس پر ہمیں فوکس کرنا ہے چنانچہ امام کی ذمہ داری بنا کہ ایک پوری قوم نے کہا کہ آپ کھڑے ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں امام حالانکہ سب کو جانتے تھے وہ جانتے تھے اچھی طرح سے کہ ان میں سے بہت سارے بلانے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے میرے بابا کو دغا کی میرے بابا میرے بھائی کو دغا کی ان سے کوئی وفا کی امید بھی نہیں ہے لیکن اس وقت ان کی بات میں بڑا دم ہے کہ اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے چل رہے ہیں میرے ساتھ تو ہم آپ کے نانا کی خدمت میں آپ کی شکایت کریں گے تیسرہ اہم سبب یہ بنا کہ اللہ سبحانہو تعالی توجہ سے سنیے گا اللہ سبحانہو تعالی نے قیامت تک چلنے والے دین کو مکمل کر دیا تھا اور اس الہی سسٹم نظام الہی کے اہم ترین موڑ پر جو اللہ کی جانب سے منصوب منصوص اور ریکگنائزڈ لیڈرشپ ہے اس کی اس اعتبار سے بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس سسٹم کے مقابل میں کوئی ایسا سسٹم کرپٹ سسٹم کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر فوراں ہی اس کو روکا نہ جائے گا تو پھر لوگ اسی کو الہی سسٹم سمجھ بیٹھیں گے توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں کل میں نے کچھ باتیں موٹی موٹی تمہیدی ارز کی تھی لیکن آج میں جو پورے ایک سلسلے کو آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں آپ کی توجہ چاہوں گا میں آہستہ آہستہ بول رہا ہوں اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے جسے میں نے ارز کیا کہ آپ اس پر توجہ کم کر دیں نہیں توجہ آپ کے اپنی برقرار رکھیں تیسرا سبب کیا ہے نظام الہی کے مقابل میں ایک اور نظام سر اٹھا کر کے شباب کی منزل تک آ گیا تھا غدیر سے ایک نظام الہی چلا سقیفہ سے ایک اور سسٹم چلا بظاہر پچیس سال تک اس سسٹم کے اندر بھی دین کہیں نہ کہیں نظر آتا تھا جو لیڈر ہوتا تھا وہ بظاہر سادہ لباس بہنتا تھا سر پہ کوئی تاج نہیں تھا کسی نے محل تعمیر نہیں کیے تھے اس لیے نہیں کہ دل نہیں کرتا تھا کیونکہ سرکار دعالم نے سسٹم کچھ ایسا بنا کے مثال قائم کر دی تھی کہ اس مثال کو جلدی بدلنا آسان کام نہیں تھا سادہ لباس بھی پہنا جا رہا ہے سادہ کھانا بھی کھایا جا رہا ہے محل بھی تعمیر نہیں کی جا رہی ہے اور پھر تخت و تاج کا وہ جاؤ حشم بھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہ نحراف تو ہو چکا تھا آئستہ آئستہ مور ایسے مرحلے پر نظر آتا ہے اس مور پر معاویہ ابن ابی صفیان نے بادشاہت اور ملوکیت کے سلسلے کو کھلم کھلا رائج کرنا شروع کر دیا اب اس کھلم کھلا بادشاہت عامریت اور ظالمانہ نظام کے خلاف اگر کائنات میں حسین نہ اٹھے تو کون اٹھے واضح ہو رہی ہے بات یہ کتما سبب تھا تیسرا سبب چوتھا سبب کیا تھا توجہ کیجئے چوتھا سبب یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے الٹا وہ ظالمانہ نظام بیعت بھی مطالبہ کرنے لگ گیا بیعت بھی مانگنے لگ گیا کہ آپ آئیں میرے اس ظالمانہ نظام کو رکرنائز کریں آپ آئیں اور اس نظام بادشاہت کو انڈوس کریں اسی لئے میرے مولا نے کہا مثلی لا یبائی او مثلہ یزید مجھ جیسا یزید جیسے کی ہرگز کہیے بیعت نہیں کر سکتا کیوں اس لئے کہ وہ سراپا ظلم کی بنیاد پر ہے اور یہ سلسلہ سراپا عدل کی بنیاد پر ہے وہاں سراپا اندھیرہ ہے یہاں سراپا اجالہ ہے وہاں سراپا باطل ہے اور یہاں سراپا حق ہے ہو نہیں سکتا کہ امام حسین اس چوتھے سبب کے ہوتے ہوئے کہیں کہ چلو تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں نہیں بولنا پڑے گا اور خالی بولنے سے کام نہیں چلے گا کھڑے ہونا پڑے گا اور پھر مکمل ایک تحریک چلانی پڑے گی چاہے اس میں سارا گھر قربان کرنا پڑ جائے چار سبب ہو گئے پانچوں سبب حجت خدا کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چونکہ اللہ کی حجت ہے حجت کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے the sign of اللہ سباہ و تعالی existence حجت خدا کا مطلب the evidence of his presence اللہ ہے کیسے پتا چلے گا ہر زمانے میں ایک حجت اس کی ہوتی ہے اس حجت سے اللہ اپنے تمام صفات کا اظہار فرماتا ہے اب کوئی پریشان نہ ہو نہ ہم غالی ہیں نہ غلو کو پسند کرتے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت کو آپ کے حوالے کریں کہ اللہ کو جو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے اور جو دکھائی دے دے ہم اس کو خدا بھی ماننے کو تیار نہیں ہے تو ان دیکھے خدا پر ایمان کیسے بچ کے رہ سکے گا دوبارہ جو کیجئے کیسے ہمارا یہ ایمان اللہ کی وحدانیت پر قائم رہ سکے گا جواب اس لیے کہ اس نے ہر زمانے میں ایک ایسی حجت اپنی چھوڑی ہے کہ وہ ہوگا اور اس کے تمام صفات کا مظہر بن کے ہوگا اگر وہ کریم ہے تو وہ بھی کریم بن کے دکھائے گا وہ اگر تمام انسانوں پر رحم کرنے والا رحیم ہے تو وہ حجت خدا بھی رحیم بن کے دکھائے گا اور اگر وہ سراپہ حق ہے اور سراپہ نور ہے تو اس کی حجت بھی سراپہ حق اور سراپہ تو جب حجت خدا ہے تو اس کی ایک ذمہ داری کیا بنتی ہے حجت خدا کی بات ہماری بات سے مختلف ہے توجہ سے سنیے گا آپ نے کوئی غلط کام کرتے وے دیکھا آپ کا فرض ہے کہ آپ روک ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس اسے کنونس کرنے کی کوئی پاور بھی نہیں ہے اور آپ یقین کرتے ہیں کہ میں بولوں گا تو الٹا نقصان ہوگا فائدہ کچھ نہیں اگر کوئی کام کسی معصوم کے سامنے ہو اور وہ چپ ہو جائے نہ تنہ وہ کام جائز ہو جائے گا بلکہ وہ سنت بن جائے گا نہیں کیا آج کر رہے ہیں بھی آپ توجہ کیجئے گا سنت کی definition کیا ہے what is tradition of prophet or tradition of an infallible personality عمل اگر کوئی کرے ہم سب کے لئے وہ سنت ہے قول سے کہے کہ یہ کرو تو بھی سنت ہے نہ کہا نہ سنا بلکہ کسی نے ان کے سامنے کیا لگتا بعض لوگ ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں اور ہم چھوڑنے والے بھی نہیں ہیں آپ ساتھ ہی بنے نا مجلس میں تو آخر تک آپ کو ہم ساتھ لے کے جائیں گے آپ کی صرف توجہ مجھے چاہیے آپ کو ہم لے جائیں گے ساتھ لفظے ہیں کوئی بہت زیادہ میں گاڑے الفاظ سے آپ کو پریشان کرنے والا بھی نہیں ہو نہ کر رہا ہوں توجہہ ہے وَإِنَّا تسلی تھی اور جانتے ہیں مزید زینب کے کلیجے کو کیسے میرے حسین نے مضبوط کیا آج ہی کا دن تھا وہ کہ میرے مولا نے زینب کے کلیجے کو مضبوط کرنے کے لئے کہا کہ چلو آج میں تمہارے سامنے سارے راز کھول دیتا ہوں آؤ بہن میرے ساتھ چلو رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھو وہ جگہ ہے جہاں پر میرا علی اکبر ایڈیا رگ دے گا دیکھو وہ مقام ایسا مقام ہے جہاں میرے قاسم کی لاش پر گوڑے دورا دیے جائیں گے دیکھو وہ مقام ہے فرات کے کنارے جب میرے عباس کے بازو قلب کر دیے جائیں گے ایک مرتبہ کہتے کہتے زہرہ کا لال خاموش ہو گیا بی بی نے کہا اور بتائیے کہ میں کیا بتاؤ وہ نشیب دیکھ رہے ہو ہاں وہ نشیب وہی ہے جس بار میرے کوند خنجر سے گلے کو زبا کر دیا جائے گا اور تم ٹیلے پہ کھڑی دیکھ تی رہ جائے گی ماتم حسین سف بنا لے ماتم کے لئے سف بنا لے پیچھے تک سف بنا لے ماتم کے لئے مل کر بولے یا حسین 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 تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں مل کے بولو سب بنا لیجئے جو بچے ہیں جو بچے ہیں سب بنائیں ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ کے ماتمی ہو جس طرح کبھی ماتم ہو سب بنا لیجئے شہر سے جاتے ہیں جزاک اللہ ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم اب کر بولا نانا ہاں تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا ہاں تیرے شہر سے جاتے ہیں دے آباد کو دعا نانا آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم اب کر بولا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا ہاں تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا مل کے بولو ہاں تیرے شہر سے جاتے ہیں ہاں تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا تیرا دین ہے مشکل میں میں کیسے رہوں گھر میں تیرا دین ہے مشکل میں میں کیسے رہوں گھر میں تفلی میں کوئی وعدہ تفلی میں کوئی وعدہ تھا تجھ سے کیا نانا ہاں تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا ہاں تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا آباد کریں گے ہم آباد کریں گے ہم اب کر بولا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نا نا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نا نا روزے پہ تیرے آکے ہم شم جلاتے تھے روزے پہ تیرے آکے ہم شم جلاتے تھے اب کون مجاور ہے اب کون مجاور ہے سغرا کسی وانا نا تیرے ہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نا نا تیرے شہر سے جاتے ہیں اے ہم کو دعا نا نا مولا مدینے والے 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 خیمے انا رہے ہیں خیمے سجا رہے ہیں وعدانی بھانے والے مولا مدینے والے کربل مدینے والے کربل میں آگئے ہیں کربل بسانے والے پورا مصرا سن کے پورا مصرا سن کے حالے مولا مدینے والے کربل میں آگئے ہیں کربل بسانے والے مولا مدینے والے مولا مدینے والے یہ در وہ پاک در ہے جو فاطمہ کا در ہے یہ پیارے مصطفیٰ کا مولا علی کا گھر ہے مقتل میں آگئے ہیں قرآن سنانے والے مولا مدینے 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 والے کربل میں آگئے ہیں کربل بسانے والے مولا مدینے والے اسلام نے پکارا قرآن نے صدا دی یسرب کا شہزادہ یسرب کی شہزادی نکلیں سفر کو گھر سے کلمہ بچانے والے مولا مدینے 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 والے اس کے بعد الویدہ ہی نوہا کہ پردیس چروان بھیڑا آگ یا تیر دیاں قربانی عویق لے مالا پاک شبیر دیاں جزاک اللہ جزاک اللہ ماتمیوں یہ ہے مجلس کہ شہزادہ علی اکبر شہزادہ علی اکبر شبیح پیغمبر تھے زبان پنجابی ہے گی لیکن سنو لفظ کیا کہہ رہا ہوں قربانیا کیا تھی شبیر کی وہ پیش کہہ رہا ہوں جب لاش ہے علی اکبر پہ پہنچے ہیں اس وقت کا منظر کیا تھا وہ پیش کر رہا ہوں مالا پاک شبیر دیاں کھچے بار چھیماں میں زمانہ پہ اتڑ پہ روپ سہانہ کھچے بار چھیماں میں زمانہ پہ اتڑ پہ روپ سہانہ ہویا اے تو قیرہ ناہنا ہویا اے تو قیرہ ناہنا تیڑی تصویر دیاں قربانیا وے خلے ماللو مجلس کیا ہے مجلس کیا ہے ہم کس کا غم مناتے ہیں ہم روتے کیوں ہیں زبان پنجابی ہے مطلب سمجھنے کی کوشش کرنا عراق میں جب مجلسیں ہوا کرتی ہیں عربی زبان میں پاکستان کے مومنین کھڑے ہیں میں نے کہا عربی آتی ہے کہتے ہیں نہیں میں نے کس لیے کھڑے ہو کہنے ہیں حسین کا نام جو آ رہا ہے قربان اب مسائل سننا مرہاک شبیر دیاں کھلے والت بنیاں باوا کو فیدیاں بیڑیاں راوا کھلے والت بنیاں باوا کو فیدیاں بے آوا آغازی ویک صدا ہوا آوازی ویک صدا ہوا بھین اسیر دیاں قربانیاں بے اللہ شبیر دیاں قربانیاں بے مولا پاک شبیر دیاں قربانیاں بے لے مولا پاک شبیر دیاں قربانیاں بے لے مولا لا پاک شبیر دیاں قربانیاں بے خلے مولا پاک شبیر دیاں زہرہ دیاں لٹیاں چدرہ ہائے موسلمانا بے قدرہ زہرہ دیا لٹیاں چدرہ ہائے موسلمانا بے قدرہ لے پاک سراتو چدرہ لے پاک سراتو چدرہ اینج تتہیر دیاں قربانیاں بے اللہ پاک شبیر دیاں قربانیاں بے لے مولا پاک شبیر دیاں قربانیاں بے خلے مولا پاک شبیر دیاں قربانیاں بے قربانیاں بے لے مولا پاک شبیر دیاں جب شیر پڑھ رہا ہوں کربلا میں بی بی زینب کی صدا ہے بڑا دل کو لگتا ہے میرے شیر جو ہم میں پڑھنے جا رہا ہوں کربلا میں خیموں میں آگ لگی تو بی بی زینب کی ایک صدا تھی یہ سلسلہ دس محرم تک ہی انشاءاللہ چلے گا زیادہ وقت آج نہیں لوں گا آپ کا میں یہاں قربانیاں بیک لے مالا پاک شبیر لیا کہ ولی آوے علمہ والا سڑ پر دے دارکھ والا ولی آوے علمہ والا سڑ پر دے دارکھ والا نت خیرہ ہو وڑ شالہ نت خیرہ ہو شالہ غازی ویر دیاں قربانیاں بے خلے مالا پاک شبیر دیاں قربانیاں بے خلے مالا پاک شبیر دیاں آ دیکھ میرے غازی اوچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اوچا ہے علم تیرا علی ویدائی نوہا بچان شیر اوچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اوچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی اوچا ہے علم تیرا کہ دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نغم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نغم تیرا آ دیکھ میرے غازی اوچا ہے علم 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 تیرا دو شیر پیش کروں گا مومنین و مومنیات کی فرمائشیں پوری کر رہا ہوں آ دیکھ میرے غازی اوچا ہے علم تیرا کہ زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا ہر گھر پہ سجا ہوگا عباس علم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نغم تیرا آ دیکھ میرے غازی اوچا ہے علم تیرا آ دیکھ میرے غازی جزاک اللہ ماتمیوں انشاءاللہ دس محرم تک قیامت کا ماتم ہوگا ہم نرے شازی جزاک اللہ جزاک اللہ آ دیکھ میرے غازی آخری شیر اس کا پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ آٹھ محرم کو زیادہ شیر پیش کروں گا بشارتی مصرہ پڑھنا ہوں یہ بشارتی مصرہ سنیئے گا آ دیکھ میرے غازی جزاک اللہ آ دیکھ میرے غازی شیر سننا ماتمیوں یہ سرے ماتمیوں کے لئے پڑھنا ہوں یہ شیر سننا آ دیکھ میرے غازی آخری مصرہ آ دیکھ میرے غازی جزاک اللہ جیسے ایک درد تھا زینب کا اور دوسرا غم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ میرے غازی جزاک اللہ اللہ مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 اے شبیر کی وہ لڈلی سینیر کی وہ لڈلی سینے پہ جو شاک پلینے پہ جو شاک پلینے پہ جو شاک پلینے اس کی ریدارن میں جلی مو پر تمہ چوک نشان مولا حق امام یا حسن مل کے بولو لا حق امام یا حسین یا حسین ماشاء اللہ حسین یا 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 حسین